کیسے کر سکتے ہیں گائیڈ کیسے کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگ کو سوڑا سا بجاتا چلوں کہ ہمارے پاس لیول کون سے ہیں لیول کہتے ہیں کس میں ہے اور لیول کا سینیریو کیا ہوتا ہے آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جب آپ اس سسٹم کے اندر آتے ہیں تو انیشیل لیول کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ دو سٹورز ہوتے ہیں جس ویٹا سیکنڈ پوائنٹر آن کر دوں تاکہ آپ کو پوائنٹر سے بھی بتا سکوں اچھے بھی میں آپ کو بیسیک اور بہترین اور شورٹ اور امپورٹن نولیج جو انشاءاللہ آج کے سیشن میں آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ انشاءاللہ اچھے بھی میں اپنی ڈیو کمیرس کو سیشن کے اندر لے کے آئیں گے اور سیشن کے بعد ان کی اچھے سے جوائننگز بھی ہوگی اور بڑے لیارہ سے جوائننگ ہوگی اچھا جی فرسٹ او فول آپ کے پاس ہوتا ہے لیول ون ٹھیک ہے اب ڈیل کیسے کرنا ڈیل کرنے سے پہلے لیول وجل کو سملہ لیں جیے لیول ہوتے کیا سی سے پہلے لیول ون ہوتا ہے لیول ونبول کیا چیز ہوتی ہے کیا آپ کے پاس ایکس ٹھیک کا جو ہوتا ہے وہ بھی بھی ایک سلوٹ ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایک ایک سفور کا بھی ہوتا ہے وہ ایک بان سلوٹ ہوتا گência ہوتا ہے جو کی منشل ہوتی ہیں یہ پرو گرام میں آچا ہی آپ کی ایک ٹی بے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ نیکس سیکین تگیرین ایک ڈالڈ کے بی این زیفر آش puntos بارہ ڈالر سے آپ کی جوائننگ ہو جاتی ہے اور اسے بارہ ڈالر کی جوائننگ سے ہوتا ہے کیا آپ نے کسما سو گائٹ کیا کریں کہ بھئی اگر آپ لیول ون سے آتے ہو تو آپ سینتیسو سے بارہ ڈالر سے شروع کرنے کے بعد آپ کم سے کم پندرہ سو سے لے کے تین ہزار روپے کی انکم آپ ایک دن کے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایکس تری سے آپ کو ایک بار انکم آگی تو وہ پندرہ سو کی آپ انکم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایکس فور کی طرح سے بھی انکم آگی تو ٹین ڈالر جو کہ تین ہزار کی انکم بن جاتی ہے مطلب کیا کہ لیول ون سے آپ میکسیمم پندس دولار کی انکم کر سکتے ہیں جو کہ پندرہ سو روپے سے لے کے تین ہزار روپے کے تک کیا آپ کی انکم ہوتی ہے اب آپ اپنے کسٹمرز کو یہ ڈیل کیا کریں کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس آف لیولز ہوتے ہیں لیول ون ہوتا ہے لیول اگر آپ لیول 2 سے آتے ہیں لیول 3 سے آتے ہیں لیول 5 سے آنے کا کیا بینیفٹ ہے آپ اس کو کسٹمر کو ڈیل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک موسٹ امپورنٹ چیز بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسٹمر کو دو لیول سے تین لیول سے یا چار لیول سے جوائن کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیول بھی ہونے چاہیے سمٹائم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پرسن ہمارے سیسن کے اندر ہو کہ جوائن ہوتا ہے اس نے خود تو سینتیسو سے سٹارٹ کیا ہوتا ہے اس کے پاس ایک میمبر آجاتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ بارہ ہزار سے شروع کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی ایک پرسن جو ہوتا ہے سینتیسو والا یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سر کیا میں بارہ ہزار والے کو جوائن کروا سکتا ہوں کہ نہیں کروا سکتا تو ابھی آپ کیا کرنا ہے اپنے اپ لائن کو میسج کرنا ہے آپ نے اپ لائن کو میسج کرنا ہے میرے پاس ایک کسمر ہے جو بڑے لیول سانا چاہتا ہے مجھے گائیڈ کریں مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ کا جو اپ لائن ہوگا وہ آپ کو صحیح طریقہ کار جو ہے وہ بتا دے گا ٹھیک ہے اب نیکس کیا چیز ہے لیول ٹو میں کیا چیز ہوتی ہے لیول ٹو میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ایکس فور کے ٹو لیول مطلب کہ اس میں آپ کے پاس ایکس ٹری کا جو ہے وہ ایک لیول ہوگا اور ایکس فور کے جو ہے وہ آپ کے پاس دو لیول ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ پچیس دولر سے اس سسٹم کا بارٹ بن سکتے ہیں لیول ٹو کے ساتھ بھی جس میں آپ ایکس فور کے دو اور ایکس ٹری کا ون لیول کے ساتھ جوائننگ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ کا پروفٹ پندرہ سو سے لے کے چھ ہزار تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پندرہ سو سے لے کے چھ ہزار تک مطلب کہ آپ کو لیول ون سے بھی انکم آ جائے اور لیول ٹو سے بھی انکم آ جائے تو میکسیم انکم آپ کی ٹونٹی ڈولر بن جاتی ہے اس سسٹم میں آنے کے بعد لیول ٹو سے جو کہ پاکستانی چھ ہزار بنتے ہیں اور کم آپ یہاں پہ پانچ دولر کی انکم کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لیول ٹو کا سیکنڈ پارٹ آتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم چالیس دولر سے اس سسٹم کا پارٹ بن سکتے ہیں جو کہ بارہ ہزار سے شروع ہوتا ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایکس ٹری کے بھی آپ کے پاس دو لیول ہو جاتے ہیں ایکس فور کے بھی آپ کے پاس دو لیول ہو جاتے ہیں مطلب جوائننگ اور جوائننگ کے بعد مزید ایک ایک لیول دونوں آپ کے پاس جو ہے پروگرامز کے اندر ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بارہ ہزار چالیس دولر سے شروع کرتے ہیں تو آپ کی انکم بھی بڑھ جاتی ہے کیوں کیونکہ آپ نے اپنا پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے پیسہ زیادہ انویس کر دیا تو آپ کا پروفٹ ریشو جا وہ بھی بڑھ جائے گا مطلب بارہ ہزار سے شروع کرنے سے آپ کی انکم پینتالیس سو سے نو ہزار تک آپ ایک ایک دن کا کما سکتے ہیں مطلب پندرہ ڈولر سے تیس اڈولر تک آپ میکسیمم انکم کما سکتے ہیں لیول ٹو سے آنے کے بعد اس سسٹم میں جوائننگ کرنے کے بعد مطلب کیا کہ آپ کو انیشنل لیول سے بھی ٹین ڈولر آگے اور سیکنڈ والے ایکسری کے لیول سے بھی آپ کو ٹین نہ آئے اور ایکس فور کے لیول سے بھی ٹین نہ آئے تو ٹین یہ ٹین یہ اور ٹین یہ ٹوٹل میکسیمم تھرٹی ڈولر بنتے ہیں جو کہ آپ اس سسٹم سے ایک دن کے کما سکتے ہیں لیول ٹو سے آنے کے بعد اب دیکھیں اگر آپ تھرٹی سیون ہنڈر تک رہتے ہیں لیول ون تک رہتے ہیں تو کبھی آپ نو ہزار کما سکتے ہیں بلکل بھی نہیں لیول بڑا کیا تو آپ کی انکم بھی بڑی ہو گئی اب آجاتے ہیں لیول ٹو کی طرف لیول ٹری سوری لیول ٹری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکس ٹری کے بھی جو ہوتے ہیں وہ تین سلوٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ایکس فور کے بھی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس تین سلوٹ ہوتے ہیں مطلب تین سلوٹ اس کے اندر اس کے اندر پانچ ڈولر والا دس والا والا اور بیس سلوٹ والا اس کے اندر بھی پانچ والا دس والا اور بیس والا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پانچ دولار کی انکم بھی ہوگی پانچ کی دونوں کی طرف سے بھی ہوگی دونوں کی طرف سے دس دس کی بھی ہوگی دونوں کی طرف سے بیس بیس کی بھی ہوگی اور بیس اور بیس چالیس بیس اور دس بیس چالیس اور بیس کتنے ہوگے ساٹھ اور پانچ اور پانچ یہ انکلوڈ کریں تو ستر تو میکسیمم آپ ستر دولار کی انکم کر سکتے ہیں لیول تھری سے آنے کے بعد بھی اور کم سے کم لیول تھری میں آپ کی جو انکم ہوگی وہ گیارہ ہزار سے اکیس زار آپ یہاں پہ کما سکتے ہیں لیول تھری سے آنے کے بعد بھی اس کے علاوہ آپ نے قسم میں وہ گائیڈ کیا کریں کہ ہمارے پاس لیول فور ہے لیول فور میں کیا چیز ہوگی کہ لیول فور میں بھی آپ کے پاس ایکس ٹری کے جو ہے وہ چار لیول ہو جائیں گے ایکس فور کے بھی جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ چار لیول ہو جائیں گے اس سے ہوگا کیا کون کون سے سلوٹ آپ کے یہاں پہ ایکٹیویٹ ہوں گے پانچ دولر والا دس دولر والا ٹوئنٹی دولر والا اور فورٹی دولر والا ایکس تری کے اندر اس کے علاوہ یہاں پہ ایکس فور کے اندر بھی آپ کا پانچ دولر والا دس دولر والا ٹوئنٹی دولر والا اور فورٹی دولر والا آپ کا جو سلوٹ ہے وہ یہاں پہ بھی آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا اگر آپ لیول فور سے آتے ہیں اب اس میں آپ کو income maximum کتنی آئے گی 40 آپ کو یہاں سے آئیں گے 40 آپ کو یہاں سے آئیں گے کتنے ہوگے 80 20 پلس 20 کتنے ہوگے 40 اور یہاں پہ 10 پلس 10 is equal to 2 اور 5 پلس 5 is equal to 10 تو مطلب یہ 80 اور یہ 40 120 120 plus 20 124 140 sorry اور 10 یہ ایڈ کرے تو 150 150 ڈولر آپ maximum جو ہے ایک دن کے اندر کما سکتے ہیں level 4 سے آنے کے بعد کیونکہ پاکستانی پچاس ہزار روپے کی انکم بنتی ہے جو آپ اس سسٹم کے اندر کما سکتے ہیں اور اچھی خاصی انکم یہاں پہ generate کر سکتے ہیں اور level 4 میں آپ کی کم سے کم انکم جو ہے آپ کی پچیس ہزار روپے کی ہوگی 75 ڈولر مطلب کیا کہ اگر آپ کسی پرسن کو آپ پچاس ہزار سے نہیں اگر آپ اس کو پچیس ہزار سے بھی اپنے ساتھ جوائن کرواتے ہیں تو آپ کی انکم پچیس ہزار بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کے اس روڈ جو ہے وہ earning کے اوپر ہے تو یہ شوٹ سا میں نے آپ کو سب سے پہلہ introduction دیا یہ سسٹم میں level 1 سے level 2 سے level 3 سانے کہ آپ کو کیا benefits ہوں گے کیا آپ کو فائدہ ہوگا کیا کون کون سے level میں کون کون سے آپ کے slots ہوں گے جلدی سے مجھے session کے اندر آ کے بتائیں یہاں پہ جلدی سے مجھے chat box اندر آ کے بتائیے کیا آپ کو یہ سمجھ آگی اچھا جی کیسے آئے گی income یہ آپ کو میں ابھی account کے اوپر لے کے چلتا ہوں پھر آپ کو income بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو income کیسے آئے گی میں نے active کیا ہے x2 کے 2 x2 اور x3 x2 تو بالکل بھی نہیں ہے x جو ہے وہ 3 ہے x3 کے 2 ہوتے ہیں اور آپ نے یہ یہ آپ کو بتاتا ہوں آگے آپ نے کیسے income جا وہ generate کرنی ہے چلے یہ تھا چھوڑا سا system جو کہ آپ کو level والا procedure بتایا اب آپ کو لے کے چلتے ہیں accounts کے اوپر ٹھیک ہے اب account open کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اب آپ کو accounts load کیسے income دیں گے آپ اپنے customers کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو 3700 سے guide کریں آپ اس کو second level 3 level 4th level سے بھی آپ اس system کا حصہ بنا سکتے ہیں اور اپنے system کا part اس بندے کو join کروا سکتے ہیں جتنے زیادہ بڑے level سے آپ اس system کے اندر آگے اتنا ہی زیادہ بڑا اور beneficial source کے ساتھ آپ کو یہاں پہ فائدہ ہوگا اور آپ کوئی خود کی بھی income بچی ہوگی اور آپ کی down کی بھی اچھی ہوگی اور آپ کے اپلائنس کی بھی اچھی ہوگی اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہر ایک بندے کی انکم جو ہے وہ یہاں پہ اچھی ہوگی اب جیسے کہ میرا live account جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے open ہے اب سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ذرا بتاتا شروع بہت سے لوگ کہتے ہیں سر x3 کا slot جو ہے وہ ہم کیوں activate کرنا چاہتے ہیں x3 کا ہمیں income کیا ہوتا ہے profit کیا ہوتا ہے ہمیں کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں x4 کے اندر آپ کو کتنا profit نظر آ رہا ہے پچیس سو پچیس مطلب دو ہزار پانسو پچیس دولار میں نے x4 سے earn کیے لیکن ستائیس سو پچیس دولار میں نے x3 سے income کمائی مطلب کیا ہوا کہ مجھے x3 نے اچھا خاصا profit دیا x4 سے بھی زیادہ profit دیا x4 جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا auto earning کا slot تو ہوتا ہی ہوتا ہے آپ کا working کا slot بھی ہوتا ہے لیکن جو آپ کا x3 کا slot ہے نا یہ آپ کو آپ کی ڈاؤن کی طرف سے بھی اچھا خاصا پیسہ جو آپ اللہ کے دیتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اب x3 کے تو سائیکل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جلدی ہوتے ہیں کیوں وہ کہ x3 کے اندر نا تین سرکل میں سے دو کی انکم آپ کو ملتی ہے تیسرے کی ریسائیکل ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کی ڈاؤن لائن کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے x3 کا جو ریسائیکل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جلدی ہوتا ہے as compared to x4 ٹھیک ہے as compared to x4 x3 کا جو سرکل ہے وہ بہت زیادہ جلدی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ x3 میں آپ کا first person آیا آپ کو انکم آگی second person آیا آپ کو انکم آگی third person پہ آپ کی انکم جا وہ ریسائیکل ہو گئی اب زیادہ توجہ کریں x4 کے اوپر x3 میں آپ کے third person سے انکم ریسائیکل ہوتی ہے اور آپ کو آ جاتی ہے x4 کے اندر کیا ہوتا ہے x4 میں first person آتا ہے ریسائیکل ہو جاتی ہے second person آتا ہے ریسائیکل ہو جاتی ہے third سے آپ کو آتی ہے four سے آپ کو آتی ہے five سے آپ کو آتی ہے پھر چھے وی percent پہ جا کے x4 کا جو ہے وہ ریسائیکل ہوتا ہے اب زیادہ توجہ کریے میرے x4 کے کتنے ریسائیکل ہوئے ہیں 52 ری سائیکل اب میں آپ کو سکھاتا ہوں X3 کا پاور یہاں پہ 52 ری سائیکل ہوئے لیکن X3 کے اندر میں نے کتنے ری سائیکل ہوئے مطلب 2 ٹائمز X4 کا مطلب X4 کا 2 ٹائم مطلب X4 سے دو گناہ زیادہ جو ہے وہ میرا X3 کا سرکل فیل آؤٹ ہوا اگر آپ نے لیول 1 ایکٹیویٹ کیا ہے لیول 2 ایکٹیویٹ کیا ہے تو X3 کے اندر آپ کو ہمیشہ آپ کے آواز کٹ رہی ہے ابھی کلیئر آرہی ہے آواز میں جی سر آپ کی آواز پہلے بھی کلیئر جی میں ہم کنیکٹ شو ہے جی چلیں باقی کوہوز ایکٹیو ہو کے بیٹھے گا اگر کسی کا آشو ہوتا ہے تو بتا دیجئے ایسا جی یہاں پہ دیکھیں گا X3 کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو سلوٹ نظر آرہی ہیں X3 میں ہمیشہ تیسرے پرسن کے اوپر آپ کا ری سائیکل ہو جاتا ہے اور X3 کا تو سلوٹ ہوتا ہے آپ X3 کے ایک دو تین چار پانچ جتنے بھی لیول ایکٹیویٹ کرتے ہیں X3 کا تو سلوٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ سے وہ آپ کو ہمیشہ سے آپ کی ڈاؤن کی طرف سے انکم لا کے دیتا ہے اچھا اب یہاں پہ بہت سے لوگ گلتی بہت زیادہ کرتے ہیں میں آپ کو توجہ کریے گا میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے مائنسٹ کا جو بندہ ہوتا ہے جس کا مائنسٹ بڑا ہوتا ہے اور شکر ہے الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہوں میرے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے کامیاب بھی کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بزنس ایک ایسی چیز ہے جب تک آپ بزنس میں ری انویسٹ نہیں کرتے آپ کا بزنس آپ کو اچھا خاصا پروفٹ جا وہ نہیں دیتا میں آپ کو ہمیشہ سے ایک چیز بتاتا ہوں کہ X3 کے اندر جب بھی آپ کو پہلے دو سرکل سے انکم آ جائے آپ اپنا نیکس لیول اپریٹ کر لیں اب ذرا توجہ کرنی ہے اب یہ دیکھیں مجھے X3 کے اسی ڈولر والے سلوڈ سے پہلے اسی آئے پھر اسی آئے ٹھیک ہے ابھی مجھے میرا یہ سلوڈ فریزنگ پہ ہے ٹھیک ہے مطلب جیسے میرا یہاں سے جانا تھا تو میرا فریز ہو جانا تھا لیکن میں نے اس سرکل کے فیل ہونے کا ویٹ نہیں کیا میں نے نیکس سرکل جو ہے اپنا ایکٹیویٹ کر لیا سلوڈ تو مجھے ذرا بتائیے کہ میں نے جب اس کو ایکٹیویٹ کیا تو مجھے ایک سو ساٹھ ساٹھ دولر کی انکم آئی بہت سے لوگ یہاں پہ دو سلوڈ یہاں پہ انکم آ جاتی ہے نیکس لیول کو اپگریڈ ہی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ سر بعد میں کر لیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بھئی بعد میں کر تو کر لوگے وہ تو ہو جائے گا لیکن اندھی سپورٹ جو آپ نے کرنا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا میں اگر اسی پہ رہتا کہ بھئی مجھے تو دو سے آ گئی ہے یہ میں بعد میں اب سیکل لیول جو اپگریڈ بعد میں کر لوں گا اگر ایسا ہوتا میں بعد میں اس کا ویٹ کر رہا ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں سے ایک سو ساٹھ دولر دو بار یہاں سے انکم نہ کماتا اور جب مجھے دونوں یہاں سے بھی آ گئے تو میں نے اپنا تین سو بیس دولر جو کہ ایک لاکھ روپے کا آپ کا سلوڈ بنتا ہے میں یہاں پہ کما کے بیٹھا ہوں تو میں نے ایک سو ایکٹیویٹ کیا تو مجھے تین سو ساٹھ دولر بھی آئے مطلب دیکھیں کہ اگر میں یہاں پہ اسی دولر تک ہی رہتا کہ اس کو بھی ایکٹیویٹ نہیں کرنا اس کو بھی ایکٹیویٹ نہیں کرنا تو نہ ہی مجھے یہاں سے ایک سو ساٹھ ساٹھ دو بار آتے اور نہ ہی یہاں سے تین سو بیس ایک بار آتے اور اس لیے کہتا ہوں کہ بڑے لیول ایکٹیویٹ کیا کریں آپ دیکھیں ایک اور مزید کی بات سنیں چھے سو چالیس دولار والا سلوڈ میں نے ایکس تی کے بعد ابھی مجھے ایکس تی سے ایک دولار کی انکم آئی ہے ایک سلوڈ بہت سے لوگ کہتے ہیں سر آپ ہمیں کہہ رہے ایکس تی کا سلوڈ ایکٹیویٹ کریں اللہ کے بندوں اگر میں یہاں پہ اپنا دو لاکھ روپے کا سلوڈ ایک لاکھ روپے کا سلوڈ پہلے ایکٹیویٹ کر کے بیٹھا ہوں تو مجھے بتائیے کہ مجھ سے زیادہ نو لیجے آپ کے پاس سلوڈ کا بلکل بھی نہیں نا آپ کو سکھانے والا بھی تو میں ہی ہوں نا تو اگر میں یہاں پہ دو لاکھ والا ایک لاکھ والا پچاس ہزار والا پچیس ہزار والا سلوڈ جو ہے وہ پہلے ایکٹیویٹ کر کے بیٹھا ہوں کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس سسٹم سے جیسے ہی انکم دریکٹ آنی ہے وہ میرے آکاؤنٹ کے اندر آنی ہے اور میں نے جب چاہیے یہاں سے نکلوار نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں چھے سو چاریس ہزار ہوتے کتنے ہیں سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتا ہوں کیلپوریٹر کے اوپر میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا ہوں بڑا مائنڈ ڈکھا کریں سلوڈ کو پر کمپرمائز نہ کیا کریں فٹا فٹ سے سلوڈ کیا کریں چھے سو چاریس کو ملٹی پلائے کرتے ہیں تین سو کے ساتھ بھی اگر ہم کریں تو کتنے کا سلوڈ بنتا ہے ایک لاکھ بانوے ہزار کا سلوڈ بنتا ہے جو میں سپیر کر کے بیٹھا ہوں ابھی تک مجھے اس سے انکم نہیں آئی ابھی سپیر کر کے بیٹھا ہوں اور اگر میں بات کروں میں تین سو بیس سو لڈ کی یہاں پہ دیکھیں تین سو بیس سو لڈ کتنے بنتے ہیں تقریباً چانوے ہزار ایک لاکھ روپے کا سلوڈ میں پہلے کر کے بیٹھا ہوں اور مجھے ایک بار وہاں سے 320 ڈالڈ کی انکم ہو بھی گئی ہے اس کو کہتے ہیں بڑا مائنڈ سائٹ بڑا پلان بڑی سٹریٹیجی جس پر انہیں بڑا سوچنا ہوتا ہے بڑا آگے جانا ہوتا ہے ابھی یہاں پہ بہت سے لوگ یہاں پہ ایک لیول دو لیول تین لیول چار بہت سے لوگ یہاں پہ چار چار لیول ہیں اور چار چار لیول یہاں پہ چالیس اور بھی ساٹھ ہوگے ساٹھ اور دس ستر ہوگے اور یہ پچھتر ہے بھئی ان چاروں میں جو آپ نے سلوڈ ڈگایا وہ تو اس کے برابر بھی نہیں ہے وہ تو ایک ایٹی والے کے برابر بھی نہیں ہے ایٹی والا سلوڈ بھی جو ہے پانچ پہ لیول وہ ان پچھتہ ڈالڈ کے سلوڈ سے بڑا ہے تو یہ اس سے چار گناہ زیادہ بڑا ہے اس سے چھ گناہ زیادہ بڑا ہے اور یہ اس سے بارہ گناہ زیادہ بڑا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک سٹریٹ کے اندر لیول ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو ہونسلا بھی رکھنا ہوتا ہے بڑا مائنڈ بھی رکھنا ہوتا ہے یہ نہیں کہتے کہ سر انکم ہی نہیں آ رہی پٹا فٹ انکم آ جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا تھوڑا سا آپ کو توجہ کی بھی کرنی پڑتی ہے تو بڑے لیول سے بڑا فائدہ آپ کو آتا ہے لیکن اس کا ٹائم بھی رکھ جاتا ہے لیکن مسئلے والی بات نہیں ہے سلوڈ اپنے اپگرڈ کیا کریں تو ایکس تری کا جو سنیریو ہے مائنڈ سیٹ ہے کن لوگ کو جلدی سے بتائیں کمنٹ سیکشن کے اندر آ کے کلیئر ہوا ہے جلدی سے مجھے فٹا فٹ سے بتائیں ایکس تری کا مائنڈ سیٹ کن لوگ کو کلیئر ہوا ہے بھئی اگر میں یہاں پہ چھے سو چالیس والا سلوڈ اپگرڈ کر کے بیٹھا ہوں دو لاکھ روپے والا تو مجھے پاگل کتے نے نہیں کٹا یا میرا دماغ پاگل نہیں ہے یا میں بے وکوف نہیں ہوں یا میرے پاس اتنا نولیج نہیں ہے کیوں کیوں میں کتنا کر کے بیٹھا ہوں مجھے معلوم ہے کہ مجھے جیسے ہی انکم آنی ہے وہ چھے سو چالیس دولر میں نے بیٹھے بٹھائے ایک سیکنڈ کے اندر اس سسن سے کمانا ہے اور چھے سو چالیس پتہ ہے کتنا ایک لاکھ اور بانوے ہزار ایک لاکھ بانوے ہزار جو ہے میں نے یہاں پہ سکون سے کمانا ہے اور وہ مجھے ایک منٹ کے اندر آئے تو مجھے بتائیں دنیا کی ایسی فیلڈ ہے ایسی نوکری ہے یا ایسا بزنس ہے جو کہ آپ کو جس ایک منٹ کے اندر آپ کو ایک لاکھ اور بانوے ہزار کی انکم دے مجھے جلدی سے بتائیں کیا ایسا کوئی سسٹم ہے جلدی سے بتائیں کیا ایسا کوئی سسٹم ہے دنیا میں جو آپ کو ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ ایک لاکھ بانوے ہزار کی انکم دے کوئی ایسا ہے کوئی اینیون مجھے بتانا چاہے کوئی ایسا سسٹم ہے نو 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 ایکٹیو ہو کے بیٹھو نا ایکٹیو کیوں نہیں ہوئے آپ لوگ جب آپ کو بتا رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم ہے تو آپ لوگ کہہ رہا ہے سر کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو بول لو سر فورسز یہ ہے بولیں سر فورسز یہ ہے کہ فورسز سے ہی کمایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جتنا بڑا لیول ہوگا اتنا بڑا انٹم بڑا لیول بڑا پروسٹ جہاں آپ کو یہاں پہ جنریٹ ہوگا آپ کو ایکس فور کی طرح اپنے کسمر کو یہ چیزیں بتایا کریں اپنے کسمر کو بتایا کریں جیسے کہ دیکھیں آپ کے پاس نا income کے سکرین شوٹ ہونے چاہیں گے میں آپ کے سامنے ایک آئی ڈی open کر رہا ہوں اس آئی ڈی کو دیکھی گا اس آئی ڈی کی income دیکھی گا ٹھیک ہے اے ٹو ٹھیک ہے فائیو تھری اور سیکس ٹو ٹھیک ہے اس آئی ڈی میں open کر رہا ہوں اس بندے کے سلوٹ دیکھیں اس بندے نے کوئی کام کی ہے زیرو کام ہے زیرو ڈاؤن لائن ہے ٹھیک ہے اس بندے نے کوئی کام نہیں کیا اس کے سلوٹ چیک کرواؤں تو یہاں پہ دیکھیں اس نے ایکس گوڑ کے جس تین لیول ایکٹیویٹ کی ہیں اور ایکس گوڑ سے تین سو بائیس سلوٹ کی نیتم کما چکے ہیں اور اس نے ایکس تری والا اور ایکس فور والا اس نے کیا ہی نہیں زہمت ہی نہیں کہ اس بندے نے کے بیگی والی سلوٹ ایکٹیویٹ کرلوں اگر یہاں سے کر لیتا ایک اور آئیڈیا آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں اس بندے کی بات دیکھیں چھے سو چودہ ڈالر بغیر کام کیے بگ لیول سے کما چکا ہے ایکس فور کے اندر کتنے لیول ہے اس کے چار لیول ایکس تری کے اندر چار لیول اور یہاں پہ دیکھیں اس نے ایکس گوڑ کے اندر بلکل بھی کیا ہی نہیں ہے تو بڑے لیول سے آئیں گے بڑا پیسہ بھی کمائیں گے بڑا ریونیو بھی جنریٹ کریں گے بڑی انکم بھی یہاں پہ آپ کو ملے گی اور اچھی خاصی چھوٹی بھی نہیں اچھی خاصی انکم جو ہے آپ یہاں پہ جنریٹ کریں گے کمائیں گے تو بڑے لیول سے آنے کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے چلیں اب میں ذرا یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ میم نمرا کا اکاؤنٹ جو کیا آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں وان فور زیرو تری فور ٹین میم نمرا ٹھیک ہے اب انکم میں نے آپ کے سامنے ایکسی 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 ا کہ تھرڈ ڈیول کی بات کرتے ہی 또 یہاں بھی دیکھیں ابھی انہوں نے ٹوانٹی ڈولر لگایا تھے ان کو ٹوانٹی 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 ٹوال ٹائم ان کو ٹوانٹی ڈولر کا جو ہے پروفٹ جنریٹ ہوا ہے ان کو جس ایک بار لگانے پر بغیر کام کیا یہ جو آپ کو وائٹ سرکل کے بغیر آپ کو جو بھی چیز نظر آتی ہے نا وہ انکم اوٹو ہوتی ہے وہ بونس ہوتی ہے پروفٹ ہوتا ہے اپ لائن اور ڈاؤن لائن کی طرف سے آتی ہے یہ جو وائٹ سرکل ہوتے ہیں یہ آپ کے ڈریکٹ کی طرف سے انکم ہوتے ہیں یہ جو ییلو اور اورنج ہوتا ہے نا یہ آپ کو ویڈاوٹ فرق انکم دیتے ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی ٹائم آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں بڑے لیول اگر ایکٹیویٹ کیے ہیں تو بڑے لیول سے بڑا فائدہ اور بڑا ہوتا ہے پروفٹ بھی انکم بھی انکم بھی یہاں پہ جنریرڈ کی ہے اگر میں لیول فور کی بات کرو یہاں پہ دیکھیں انکہ ریسائیکل ہو چکا ہے انہوں نے ابھی ٹونٹی ڈولر لگائے اور کمائے کتنے چاریس ڈولر اب انہوں نے چاریس ٹو لر تو کمائے لیے اب انہوں نے next لیول بھی upgrade کر لیا اب ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے سو رہی ہونا ہے انہوں نے rest کر رہی ہونا ہے لیکن ان کو یہاں پہ چاریس لیکن کم آجا نہیں ہے بغیر کام کیے ان کو بارہ ہزار روپے کی انکم ملنی گے ہیں جو کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلنا کس ٹائم پر مل جانے گے اب میں آپ کے سامنے میں روز کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں کی کہ میں روز کا ایڈی اوپن کرتا ہوں ون فور ایٹ نائن ون تری سیون میں روز کا ایڈی ہے میں روز کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں میں روز کے لیول کی بات کریں تو تین لیول اس میں ہے اور فور لیول اس میں ہے ویری سونی انشاءاللہ یہاں پہ اپنا فورت لیول بھی اپ گریڈ کریں گی اور یہ فورت فورت جو ہے اس کے اندر یہ آ جائیں گی اب اگر میں ان کے ایکس فور کی یہاں پہ سب سے پہلے زیادہ دیکھیں گا سنیریو کہ یہاں پہ دیکھیں کتنے لڑا کمائے ہیں دو سو ستر یہاں پہ کتنے کمائے ہیں دو سو پچاسی مطلب کہ ایکس تین ان کو پھر بھی بڑا پروفٹ دی ہے اور اگر میں ایکس فور کو اوپن کرتا ہے چلوں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے مطلب ٹوئنٹی لگائے اور تین ٹائمز ان کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ڈولر کا پروفٹ آیا فائدہ ہوا تو مطلب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی اپلائن کی طرف سے سرکر فیل ہوا اگر میں ایکس فور کی بات کروں تو یہاں بھی بہت سے اپلائن کی طرف سے سرکر فیل ہو گئے یہ دیکھیں یہ بھی بونس انکم یہ بھی بونس انکم یہ ٹھیک ہے اس کے لابے اسneten واق day اور پی co جاتے ہیں یہ بھی باست انکم ہے ٹھیک ہے اس کے لابے اور پیچ coat جاتے ہیں جتنا پیچ سا دیکھیں ایک بونس دو بونس تین بونس انکم آپ کو یہاں پے ملتی جاری ہے یہاں پہ increٹ ہوتی جارہی ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ انکم آتی جاری ہے مرسلین یہاں پہ اگر ایکٹیو ہیں مرسلین اپنا ایڈی نمبر بتائیں جلدی سے م�ues ریپل وون مرسلین کا ایڈی مرسلین کے اکاؤنٹ دیکھیں اب یہ وہ دیکھیں اس بندے نے تین سوٹ یہاں پہ کی ہیں اور تین سوٹ یہاں پہ کی ہیں آپ ذرا دیکھیں کتنے پروفٹ ہیں یہاں پہ ایک سو بیس اور ایک سری میں کتنا ایک سو پینٹالیس کا بہت سے لوگ ایک سری کا لیول ہی نہیں کرتے زہمت ہی نہیں کرتے کہ سر ہم کیوں کریں پروفٹ آپ کو لائیو پروف دکھا رہا ہوں ہر بندے نے ایک سری سے زیادہ ریونی جنریٹ کیا وہ کیوں کیونکہ جب آپ لیول ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں ایک سری کی بات کریں یہ دیکھیں اب اس پرسن کو یہاں سے انکم آگئی ہے سیکنڈ ٹائم جیسے اس کو یہاں سے ریشیف ہو نہیں ہے یہ فورت لیول اس کے ایکٹیویٹ ہو جانا ہے اور یہاں سے اس کو انکم جنریٹ ہو جانا ہے اب یہاں پہ لگا میں بات کنے ایک سور کی ایک سور میں دیکھیں بونس انکم کچھ کیا ہی نہیں بغیر کام کے ٹوانٹی ٹول کی انکم آگئی یہاں پہ چلتے ہیں اور اٹینڈ والے سور کے اندر دیکھتے ہیں بونس انکم آئی ہے تو یہ دیکھیں دو بار اس بندے کو بونس انکم آئی دس سور لگائے اور بیس سور بونس انکم کے طور پر اس بندے نے کمائے ہیں اس لیے یہ ساری چیزیں اپنے کسمن کو بتایا کریں یہ آپ کو میں نولیج دے رہا ہوں آپ نے اس کو شوٹلی ایکسپلین کرنا ہے کہ پون پون سور سور جائے وہ آپ کو بینیفٹ دیتا ہے بونس انکم دیتا ہے اب فرس لیول کی طرف جاتی ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پانچ دولورہ سور تھا ایک دو تین بار بونس انکم آئی ہے تین بار بونس انکم آئی نیکس نی طرف جاتی ہیں ایک اور یہاں پہ دیکھیں ان کے سامنے یہاں پہ دیکھیں ایک اور سرکل پیسے جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پانچ ریسائیکل تھا دو بار بونس انکم آگی ایک اور سرکل پیسے چلے جاتے ہیں آپ درہ دیکھیں ایک دو تین اور چار طرف سے بونس انکم آئی بھئی چار بار بونس انکم آئی تو اللہ کے بندو یہ ساری بونس انکم ہے اب یہ ٹیم بھی بنائیں نیٹ ورک بھی بنائیں انکم بھی جنریٹ کریں اچھی خاصی انکم جو یہاں پہ آپ کو آتی ہے اور اچھا خاصا ریونیو اچھا خاصا پروفٹ جو آپ یہاں پہ کمانے کے قابل ہو جاتی ہیں یہاں سے آپ کی انکم جو جنریٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں بہت سے لوگ بہت سے لوگ یہاں پہ اچھا خاصہ پیسہ کمارے ہیں سر مسود کا آئی ڈی جو آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں یہ وہ بندہ ہے جس بندے کو جب بھی سلوٹ کا بولا اس بندے نے تب تب سلوٹ کیا میرے بعد اس سسٹم کے اندر کسی بندے کے بڑے سلوٹ ہیں میری ٹیم کے اندر تو سر مسود ہے ٹھیک ہے ان کا بھی لائیو آئی ڈی اکاؤنٹ آپ کے سامنے اوپن ہے اس بندے کے اگر میں بات کروں تو کتنے لیول ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات ٹھیک ہے اب درہ دیکھیں توجہ کریں ایکس تری سے کتنا کمائے ایکس فور سے چودہ سو پچانوے ڈولر اور ایکس تری سے کتنا کمائے اکیس سو اسی ڈولر مطلب دیکھیں کہ تقریباً راؤنڈ باور بھی تقریباً چھ سے سات سو ڈولر کا پر فرق ہے جو کہ ایکس تری سے کمائے تو مجھے بتائیں ایکس تری کی پاور نظر آ رہی ہے ایکس فور کی بھی پاور نظر آ رہی ہے ایکس فور نے آپ کو اپ لائن ڈاؤن لائن پروس لائن کی طرف سے انٹم لاکے دینے ہیں لیکن ایکس تری نے آپ کے اندر آپ کی خود کی ایفرڈ اور آپ کی ڈاؤن لائن کی ایفرڈ جتنی زیادہ اچھی آپ کی ٹیم ہوتی جائے گی آپ کی ٹیم آپ کو زیادہ پروفٹ کما کے دے گی اور آپ کی خود کے کام کرنے سے بھی یہاں پہ آپ کو اچھا خاصا پروفٹ جو بھی جنریٹ ہوگا میں نے شوٹلی آپ کو نولیج دیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے نولیج بتانے کا دینے کا مقصد یہ ہے اچھا ری سر ایکس فور سے آل انٹم ٹو اپ لائن کی پاس جاتی ہے نہیں جی ایکس فور سے سائی انٹم جب اپ لائن کی پاس نہیں جاتی ایکس فور سے جو ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انٹم ہوتی ہے وہ آپ کے اپلائنگ کی ٹیم کے اندر بھی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ریسائیکل سسٹم ہے انشاءاللہ میں آپ کو ریسائیکل سسٹم بھی سمجھاؤں گا ایکس وور کے اندر آپ کے اپلائنگ کی طرف مووون ہوتی ہے فاورد ہوتی ہے سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کے اپلائنگ کو بھی چلی جاتی ہے اور سم ٹائم ہوتا ہے آپ کے اپلائنگ کی ٹیم کے کچھ بندوں کو چلی جاتی ہے یا آپ کے اپ لائن کے اوپر بھی اپ لائن ہوتے ہیں ان کو بھی چلی جاتی ہے تو یہ بڑا ہی ایتھینٹیک اور بڑا ہی پروفیشنل بڑا ہی بہترین قسم کا سسٹم ہے اور ایک اور اس سسٹم کی میں آپ کو بہترین چیز بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو اون کر سکتے ہو اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہو اور آپ اس سسٹم کے اندر یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ کون سے بندے کو کب انکم جائے گی اور کس بندے کے سلوڈ ایکٹیویٹ کرنے سے کس پرسن کو انکم گئی ہے اور کون سا بندہ کون سے سلوڈ ایکٹیویٹ کرے گا تو کس بندے کو انکم جائے گی یہ فورسیج کے اندر ہی پاور مجود ہے اس فورسیج کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا اونڈر بزنس پلیٹفورم ابھی تک نہیں پیدا ہوا یا کسی کو انوینٹ نہیں کیا گیا کسی کو بنایا نہیں گیا کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھ سکیں کہ کون سے بندے کو کب انکم جانی ہے کس کی طرف سے جانی ہے کس کی ورکنگ سے جانی ہے اور کس کا سلوڈ اگر ایکٹیویٹ ہوا ہے تو کس کو انکم گئی ہے اور صرف فورسیج کے علاوہ آپ کسی سسٹم کے اندر نہیں دیکھ سکتے یہاں بھی بہت سے بہت سے پلیٹفورم گھومتے ہیں میٹا پرو سپیس ہو گیا میٹا فورس ہو گیا اس کے علاوہ اور آئے تھے ایک دو جیسے کہ بہت سے یار ایک ہو آپ کے پاس آتا ہے یہ سارے پلیٹفورم ہیں ان کے اندر نہ تو آپ کی انکم کا پتا چلتا ہے اور نہ ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ انکم گئی کہاں پہ ملی کس کو کہاں پہ گیا یہاں پہ جتنا بھی فورسیج کے اندر کبھی بھی اونر کو انکم نہیں جاتی ہمیشہ یاد رکھی گا یہاں پہ جب بھی آپ کا ایک سلوڈ اور ایک سورڈ کا سلوڈ ایکٹیویٹ ہو گئے تو فورسیج کی کمیونٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہی کیونکہ اس کے اوپر کوئی مالک نہیں ہے کسی مالک کو انکم نہیں جاتی نئی یقین آتا تو آپ اپنا سلوڈ اپگریڈ کر کے دیکھ لیں اپنا لیول اپگریڈ کر کے دیکھ لیں اگر آپ یہ لیول نہیں ہے اب دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں سر مسعود کا ایک دو تین چار پانچ سات لیول ہیں سات لیول کتنے تین سو بیس سلوڈ تک سر مسعود کا لیول ایکٹیویٹ ہے اب اگر سر مسعود یہاں پہ چھیس سو چاریز دولار سلوڈ ایکٹیویٹ کریں گے تو وہ ٹیریکٹ انکم کس کو آئے گی چھس سو چاریز کی چھس سو چاریز دولار کس کو آئیں گے وہ مجھے آئیں گے مالک کو کچھ نہیں جائے گا کیونکہ اس سسٹم کا مالک ہی کوئی نہیں ہے اس سسٹم میں آپ اپنے اکاونٹ کے خود مالک ہیں تو اگر یہاں پہ جب بھی وہ سلوڈ ایکٹیویٹ کریں گے سارے کا سارا پروفیٹ جو ہے وہ ڈیریکٹ 600 ڈالر یہاں پر سرکر فیل ہوگا اور میری 600 ڈالر کی انکم ہے وہ مجھے میرے اکاؤنٹ کے ڈیش بورٹ کے اوپر نظر آ جائے گی تو 640 ڈالر والا سلوٹ ہوتا ہے آپ کو فورس ایج کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو انکم جائے فورس ایج کے اندر آپ پچاس ہزار پر کی انویسمنٹ کروائیں سارے کا سارا فورس ایج کے اندر کام کرنے والے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے آپ دو لاکھ کی انویسمنٹ کروائیں سارا لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے آپ پچاس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کروائیں وہ بھی فورس ایج کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر ہی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے کسی اور بندے کو نہیں جاتا ٹھیک ہے اب یہی تو بات آتی ہے کہ جب کسی اور بندے کو جاتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ بندہ اس سسٹم کو لے کے بھاگے کون یہی ریزر ہے یہ فورس ایج لائف ٹائم کیلئی چلتا رہے گا کیونکہ بلوکچین کے اوپر کوڈ ہے آپ لوگوں نے دل لگا کے توجہ کر کے سسٹم کے اندر کام کرنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فیک ہے فروڈ ہے سکیم ہے یہ ہے وٹیور ہے مجھے ذرا ایک بات پر جواب دی دیجئے آپ سب لوگ جب آپ ایک نوکری پہ جاتے ہیں تو ایک نوکری پہ کیا چیز ہوتی ہے کہ مالک جو ہوتا ہے وہ آپ سب کے پیسوں کا پروفیٹ جو وہ کھاتا ہے جیسے کہ دیکھیں فور ایج لائف جیسے سب سے اوپر کس کا نام نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہ سب سے اوپر میرا نام نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں فور ایج لائف میں کہتا ہوں مصفزہ محمد زہیر میم عریبہ میم مکرہ میم نمرا میم سادیا میم شیزہ اور میم عائشہ اور سر حیدر ورسر حسنین ٹھیک ہے اب میں کہہ دیتا ہوں کہ بھئی میرے پاس ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے میں کمپنی کا مالک ہوں ٹھیک ہے مالک ہوں ٹھیک ہے آپ سب لوگوں نے میرے انڈر رہ کے کام کرنا ہے تو کیا ہوگا آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے اور آپ سب کے کام کرنے سے جو سب سے زیادہ پروفٹ ہوگا نا وہ مجھے ملے گا کیوں کیونکہ میں آپ کا مالک ہوں گا ٹھیک ہے میں جب چاہے آپ کو چھوٹی دے سکتا ہوں میں جب چاہے آپ کو نکال سکتا ہوں میں جب چاہے آپ کے ڈانٹ سکتا ہوں میں جب چاہے آپ کو جھڑک سکتا ہوں ٹھیک ہے تو کمپنی کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کا صرف مالک پیسہ کماتا ہے لیکن فورس ایج کے اندر آپ اگر پیسہ آپ کام کرتے ہیں سب سے زیادہ پروفیٹ آپ کو آپ کام کرتے ہیں آپ کو آپ کام کرتے ہیں آپ کو آپ کام کرتے ہیں آپ کو جب جو جو بندہ جتنا جتنا کام کرتا جائے گا اس پرسن کو اتنا اتنا پیسہ جو پروفیٹ جو یہاں پہ ملتا جائے گا ایسا نہیں ہوتا کہ یہ والا بھی بندہ کام کرے اور یہ بندہ کام کرے دس ہزار بے گا اور مجھے مل جائے آٹھ اور اس بندلے کو ملے دوہزار نو ایسا فورس ایج کے اندر نہیں ہوتا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ کام کرتے ہیں اتنا زیادہ ریونیو اتنا زیادہ پروفٹ آپ کو آتا ہے بشرتے آپ کے سلوٹ بڑے ہوں گے تو آپ پچاس پچاس ہزار بھی اس سسٹم سے ایک ایک دن کا کما سکتے ہیں تو یہ ہے فورس ایج کی پاور کے فورس ایج کے اندر اگر فور ایجیمپل یہ میں ہوں میں ڈریکٹ مس فضا ہے سرزہیر ہے پھر سرزہیر مس فضا کے ڈریکٹ ہے مس عریبہ سرزہیر کی ڈریکٹ ہے مطلب یہ لائن وائز سائٹ ڈریکٹ لگے ہوئے ہیں اگر سر حیدر یہاں پہ انویسمنٹ کرواتے ہیں دو لاکھ روپے کی سر حیدر کو جو پروفٹ آنا وہ آ جائے گا سر حیدر کا جو ریسائیکل ہوگا وہ مس آئیشہ کو چلا جائے گا مس آئیشہ کو جو پروفٹ آنا ہوگا آ جائے گا مس آئیشہ کا ریسائیکل ہوگے مس آئیشہ کو آ جائے گا مس آئیشہ کا جو پروفٹ آنا ہوگا آئے گا مس آئیشہ کے کام کرنے سے مس آئیشہ کو بھی پروفٹ ہو جائے گا مطلب کہ حیدر نے کام کیا تو حیدر کے کام کرنے سے مس آئیشہ کو مس آئیشہ کو مس آئیشہ کو مس آئیشہ کو بھی پروفٹ ہوا تو مجھے بتائیں کیا کبھی کسی نوکری میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی ایک کمپنی میں کام کر رہے ہو آپ بھی کام کر رہے ہو آپ بھی کام کر رہے ہو آپ کی بھی سیلڈی بیس ہزار ہے آپ کی بھی بیس ہزار ہے اور آپ کی بھی بیس ہزار ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ حیدر بیس ہزار کا کام کرے تو میم آئیشہ کو بھی فائدہ ہو میم شیزہ کو بھی فائدہ ہو اور میم سادھیہ کو بھی فائدہ ہو ایسا ہوتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا نوکری میں ہر بندہ اپنے اپنے لیے کماتا ہے اور کیا کماتا ہے فکس سے کماتا ہے جتنا اس کو تیہ کر دیا جاتا ہے صرف اتنا ہی کماتا ہے لیکن اس سسٹم کے اندر ہیدر کے کام کرنے سے مشاہشہ کو بھی فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی فائدہ ہو سکتا ہے مسفیدہ کے کام کرنے سے مسلمرا کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے مسلمرا کی کام کرنے سے ہیدر کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ہے پاور ٹیم بر کی کہ ہمارے کام کرنے سے ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ساتھ لوگ جو کام کر رہے ہوتی ہیں ان کو بھی اچھا خاصا پروفیٹ اور فائدہ جو ہو جاتا ہے اور اچھی کہاں سینٹم یہاں پر جنجیت کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں اس لیے تو لوگ اس سسٹم کے اندر آتے نہیں ہیں لوگوں کو مل کے کام کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح یہ بندے پھسانے والا کام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا گوارا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا بہت سے لوگ جو ہے نا ہماری معاشرہ جو ہے نا ہمارا معاشرہ ہمارا معاشرہ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانے کے راضی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں الگ کھاؤں تُو الگ کھا ٹھیک ہے نا اگر آپ ایک دھر کے اندر دو فیملیز رہتے ہیں تو اگر زائد سے بات ہے کہ جب آپ ایک الگ الگ چلا جلائیں گے نا تو آپ کی الگ الگ ماچس لگے گی الگ الگ گیس لگے گی الگ الگ میٹر لگے گا الگ الگ آپ کا ہنڈیا بنے گی الگ الگ آپ کو بل آئے گا الگ الگ آپ میں ایکسپینس ہوں گے الگ الگ آپ کا جو ہے الیکٹسٹی چلے گا اور الگ الگ آپ کے پنکے چلیں گے لیکن اگر آپ ایک گھر کے اندر ایک ہی چلا جلالیں آپ کی ماچس بھی ایک ہی چلے گی ہنڈیا بھی ایک ہی بنے گی ایکسپینس بھی آپ کا ایک ہی آئے گا اور آپ کو بل بھی اتنا ہی آئے گا میٹر بھی آپ کا ایک ہی لگے گا تو کیا ہوگا آپ ایک چیز کو ایک ہی ٹائم پر کر کے بہت سائے لوگ فائدہ اٹھا سکتی ہیں لیکن ہماری مجورٹی میں لوگ مل کے کام کرنے کو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے تو آپ سگل وہ بہترین لوگ ہیں جو آج اس سسن کا حیثہ بن چکے ہیں تو میں آپ لوگ کو یہ کہنا چوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ کو اپریشیئٹ ہے اور آپ لوگ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ دنیا کے بہترین پلیٹ فرم کے اندر موجود ہیں اس پلیٹ فرم کے اندر جس پلیٹ فرم نے کبھی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا کبھی سکیم نہیں کرنا آپ کی محنت کا ایک روپیہ اس پلیٹ فرم نے نہیں کھانا اور اس نے لائف ٹائم کے لیے چلنا ہے تو مجھے بتائیے جب اتنا کچھ سسٹم زیادہ پروائیڈ کرے تو پھر کیا ہے سسٹم کے اندر کام کرنا چاہیے اگر آپ ایک دکان کھولتے ہیں نا کسی جگہ پہ تو دکان کا جو مالک ہوگا نا وہ سب سے پہلے بولے گا بھائی مجھے ایڈوانس دو مجھے دو لاکھ تین لاکھ روپے ایڈوانس دو پھر اس کے بعد تم نے بیس تیس لاکھ ہزار بھی مجھے منتلی کرایا دینا ہے تم چاہے کماؤ تو پاوین نہ کماؤ مجھے تم نے کرایا دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں کاروبار لانے کے لیے سب سے پہلے آپ جا کے کسی مالی سے پیسے تھے کپڑا خرید کے لائیں گے ٹھیک ہے خرید کے لانے کے بعد آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں لیکن فورسج نہ تو آپ سے کرایا مانگتے ہیں کہ آپ نے بھی دس دار کمائے ہیں دس دار میں سے بہت دو زار دے دو ہاں وہ بلوکچین ٹرانزیکشن کے تھوڑے سے آپ کے اوپر لگ جاتے ہیں وہ تو فورسج کا حق ہے کہ فورسج جب آپ کو اتنی فسائلٹی پروائیڈ کر رہے ہے جیسے آپ ایک شادی آل کے اندر اپنا ایونٹ کرواتے ہیں اور شادی آل اللہ علیہ